اللہ کی رکھوانی رہی میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینلہ سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سارے آپ کو مل سکیں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ اس تخیرہ کروانا چاہتے ہیں تو جلدی سے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اپنی جس شہر میں ملک میں رہتے ہیں اس کا نام ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اور غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ ہو اگر آپ غلط نام گرہ سینڈ کریں گے تو پھر ہماری یہ مشکل ہوتی ہے تو غلط نام نہ سینڈ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے ایک اپیل کی جا رہی ہے کہ ہمارے چینل پر جب سسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی ہون کر لیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نوٹیفکیشن ہمیں نہیں ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیت سے شروع کرتے ہیں ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے غصے کا گھونٹ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پیا اس نے اس سے بہتر اور عالی چیز کوئی نہیں پی ہوگی یعنی کہ غصہ جتنا مرسی غصہ آئیں لیکن کوشش کریں اپنے غصے کو کنٹرول کریں جتنا مرسی غصہ آئیں اپنے غصے کو کنٹرول کریں کیونکہ غصہ جو ہے رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے آپ سے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے پریشانیوں میں لاکھڑا کر دیتا ہے پریشانی ہیں لاحق ہونے لگتا ہے آپ غصے میں کوئی پی جائیں کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی مطلب کہنا کوئی چوٹی نہیں ہے جیسے پہاڑ ہے ہم سر تو کر لیتے ہیں وہاں پر ہم رہ نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں واپس آنا پڑتا ہے تو غصہ بھی ایسے ہے غصہ بھی پہاڑ کی چوٹی تک چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ واپس آیاتا ہے اگر آپ کو غصہ آئے نماز پڑتے ہیں تو تین غلط کے بعد پانی پیا کریں آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو غصہ آئے آپ کھڑیاں تو آپ بیٹھ جائیں اگر آپ کو غصہ آئے آپ بیٹھیاں تو آپ لیٹ جائیں تین غلط بسم اللہ کر کے تینوں غلطوں میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا آج کے سب سے پیارے وضائف کی طرف چلتے ہیں بے تہاشا دولت اور برکت کا وظیفات میں آپ کو بتاؤں گی اللہ پاک اتنی دولت عطا فرمائیں گے سات مسئلے تک آپ کی جون سے دولت کھاتی رہیں گی آپ کے پیسے کھاتے رہیں گے اور دولت کبھی ختم نہ ہوگی اور اولاد کے حق میں بھی ہر دعا آپ کی قبول ہوں گی اس قیمتی وقت میں آپ دعا کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالی سے مانگتے ہیں تو غریبوں میں بھی تھوڑا سا تقسیم کیا کریں آپ بے حساب اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں تو آپ جب اللہ پاک سے دعا مانتے ہیں تو پھر آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں میں بھی تقسیم کیا کریں انشاءاللہ آپ کے لئے رزق کے دروازے کھل جائیں گے آپ کے رزق میں برکت ہوگی اگر آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے صدق و خیرات کریں گے اس وقت ادا کریں گے آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوگا یہ دن جو میں آپ کو پیر کا دن کہتی ہوں اس دن آپ لوگوں کو کھانا ویرہ دیا کریں اللہ کی راہ میں دیا کریں اس عمل کو کرنے سے آپ کا دیکھئے گا رزق کتنا زیادہ بلند ہوتا اس عمل کا آگ میں جو وظیفہ بتا رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس میں مبارک جو ہے جو یا باسطو کا ذکر ہے دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں انشاءاللہ اس طرح سے آپ اگر تین مرتبہ کرتے ہیں یہ عمل تو برکت اور رحمت ہوتی ہے آپ کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ عمل آپ پورے سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کرنا ایک ہی دفعہ ہے آج ہی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اگر آپ اس کو روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں تو زندگی بھر کسی بھی قسم آپ کے پساط محتاجی نہیں ہوگی کسی بھی قسم ہوگی آپ کو تنگیر رزق کی نہیں ہوگی اور یہ ہے کہ رزق میں برکت اور بخود بلندی ہوگی آپ لوگوں میں بچوں میں اکھارہ تقسیم کیا کریں رزق لوگوں کو بھی دیا لیکن ایک بات یاد رکھیں نماز کی پبندی کیا کریں نماز اور قرآن پاک پڑھا کریں اور دیکھئے گا پھر رزق اور رحمتیں اور برکتیں کیسے ہوتی ہیں کھانا کھانے کے جو بات ہیں جو لوگ ہاتھ نہیں دوتے ان کو چاہیے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دوئیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دوئیں تو اس سے رزق بڑھتا ہے اس لیے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا اگر میرا یہ وظیفہ پسند آتا ہے تو لوگوں تک بھی انجائیں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ استخارہ کروانا جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں